غسل جنابت کا طریقہ ہاتھ کیوں دھوئے کیونکہ باقی کام سب ہاتھوں سے ہی کرتا ہے انسان تو اگر صفائی کرنے والے ٹول صاف نہیں تو صفائی کہاں ہوگی پھر شرمگاہ کو دھویا یعنی استنجہ کیا پھر بایا ہاتھ جس سے شرمگاہ کو دھویا تھا یعنی استنجہ کیا تھا زمین پر رگڑا پھر اس کو دھویا زمین پر کیوں رگڑا اس لیے کہ زمانے میں سابن اس طرح آویلیبل نہیں ہوتا تھا تو مٹی پاک کرنے والی ہوتی ہے مٹی کے اندر ایسی صلاحیت ہوتی ہے جو جرمز کو کل کر دیتی تو اگر آج آپ کے پاس سابن ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ مٹی پر ہی ہاتھ رگ رہیں کہ آپ پریشان ہو کہ ہمارے واشروہ میں تو ٹائلز لگیویں ہیں اور مٹی نہیں ہے تو کیا ہمارا حسل نہیں ہوگا تو اس کا آلٹرنیٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا پھر چہرہ دھویا پھر کونیوں تک ہاتھ دھوئے پھر سر پہ پانی ڈالا اور بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچایا یعنی صرف پانی ڈالا ہی نہیں بلکہ مل کے سر کو بالوں کے جڑی یعنی جہاں سے بال اگتے ہیں اس سارے حصے کو خوب تر کیا تین بار سر پر پانی ڈالا پھر تمام بدن پر پانی ڈالا یعنی پہلے سر پہ تین بار ڈال کے اس کو سارا دھو ڈالا پھر پورے جسم پر پانی ڈالا پھر جہاں آپ نے غسل کیا تھا اس جگہ سے ہٹ کر پاؤنڈ ہوئے اس کا مطلب ہے کہ باقی وضوع آپ نے شروع میں کر لیا اور پاؤنڈ ہونے کا عمل بلکل آخر میں کیا حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی حدیث میں غسل جنابت کا وضوع کرتے وقت سر کے مسے کا ذکر نہیں کیوں؟ اس لیے کے سار دھو جو لیا جاتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت میں وضوع کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے سر کا مسہ نہیں کیا بلکہ اس پر پانی ڈالا امام نسائی نے اس حدیث پر یہ باب باندھا ہے جنابت کے وضوع میں سر کے مسہ کو ترک کرنا امام ابودعود فرماتے ہیں میں نے امام احمد سے سوال کیا کہ جنبی جب غسل سے قبل وضوع کرے تو کیا سر کا مسہ بھی کرے جنبی یعنی جس کو حالت جنابت لاحق ہوئی ہے ناپاک ہے جب غسل سے قبل وضوع کرے تو کیا سر کا بھی مسہ کرے آپ نے فرمایا وہ مسہ کس لیے کرے جبکہ وہ اپنے سر پر پانی ڈالے گا حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برطن سے نہاتے اور دونوں اس سے چلو بھر بھر کر لیتے تھے یعنی آج کے دور میں تو آپ کے پاس مگ ہیں اور بہت سی سہولتے ہیں تو اس دور میں چلو سے پانی لے کر اپنے اوپر ڈال لیتے تھے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے انسان تدبیر کرے اب آپ کو مسئلہ نہانے کی ضرورت ہے آواز شروع میں گئے ہیں کسے کہیں مسافر ہیں وہاں صرف پانی کی بالٹی تو ہے لیکن پانی نکالنے والی کوئی چیز نہیں تو آپ روتے ہوئے باہر آ جائیں میں تو آج گسل ہی نہیں کر سکتی کیونکہ مگہ ہی نہیں ہے تو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں کہ چلو بھر کے ایک ہاتھ سے یا لب بھر کے دو ہاتھوں سے ڈال کے گسل کر لیتے گسل پردے میں کرنا چاہیے سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرکا و نتوب علیہ